بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر جانا پڑتا ہے لندن میں جا کے سارے پلانز بنانے پڑتے ہیں یا کوئی اور وجوہات ہیں میں ذرا ان پہ چاہوں گا کہ میرا پینل جو ہے وہ روشنی ڈالے ایک سو بیس جو ہے جو ہلکہ ایک سو بیس ہے اس میں تو میرے خیال میں بہت کچھ بات ہو چکی لیکن میاں منان صاحب مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ موجود ہیں میں ان کی فرمائش پہ یہ آج شو اس لیے کر رہا ہوں کہ میاں منان صاحب نے کہا تھا جناب کہ ہلکہ ایک سو بیس کا الیکشن ہونے نے دے ہم لوگ وہاں سے جیتیں گے اور جیتنے کے بعد آپ مجھے شو میں بلائیے گا رانا صاحب اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنے وی اندہ سو اندر آمیر کیانی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اس وقت بھی موجود تھے جس وقت میاں منان صاحب نے کہا تھا کہ دوبارہ یہ شو رکھیے گا لطیف خوصہ صاحب میرے لئے بہت محترم ہیں میں بہت ان کی دل سے عزت کرتا ہوں اس کے لئے بہت محترم ہیں میں بہت بہت شکریہ جی آپ لوگ تشریف لائے میرے خیال میں خوصہ صاحب آپ سے شروع کر دوں کیونکہ آپ کا ویٹ اور آپ کا ہیومر جو ہے وہ میرے خیال میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہے آپ کی ایفیشنسی آپ کی پرفارمنس وہ تو اپنی جگہ لیکن ایک بہت ہی اچھے آدمی ہیں آپ اور بڑے کھلے ڈلے آدمی ہیں آپ تو یہ ایک سو بیس میں ہوا کیا اور یہ تو پپلز پارٹی کے تو وہاں پہ ووٹی کوئی نہیں تھے کیا ہوا کیا خوصہ صاحب جائے رہنہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے منان صاحب کو مبارک ہو ماشاءاللہ انہوں نے مارکہ مار لیا اچھا بہت ہی رہا یہ دیکھیں جو دائینامکس ہوگی ہیں بائی ایڈیچنز کے ان کی مرکرد ان کا ان کا توبہ ان کا ڈیسٹرک گارمنٹ ان کی ماشاءاللہ ان کے ساری ناسک چتم کا ان کے پاس جو ہے پاور کی پاور اوریانٹڈ کی سائید ہی ہے اس میں بائی ایڈیچنز جو ہے یہ پریڈکٹڈ ہیں کئی ایسی انپریڈکٹڈ بات نہیں ہے حلی اللہ وقت یہ ہے کہ یقینی بات ہے رمائے دکھ لیا ہے کہ سبس تین لاس ووٹوں میں سے صرف اکاسٹ ہزار ووٹ دیکھتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑی کوئی مستوی انہوں نے اگزید کر لیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نبعہ چامنے ہزار سے یہ اکاسٹ ہزار پر آ رہے ہیں سیس ہزار ان کا ووٹ کم پڑا ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ پہنٹیس اس کی تصوری طرح جو ہے اس میں جو جو سین آؤٹ ہوا ہے وہ بھی سکتیک ہے فینتیس چیزت تو آپ دیکھیں گا کہ یہ کس طرح سے لوگوں کا جو ہے اتماس کم تر ہوا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف نونیٹ کا کم ہوا ہے بلکہ آپ کے ایک سورل پروچس پہ بھی لوگوں کی مائیوزی اور اس سے مذہر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو دائنمکس ہیں اگر جمہوری قدروں اور روایات کو اور جمہوری عمل کو مضبوط کرنا ہے تو پھر ووٹرز کا جو ہے ٹرن آؤٹ میکسیمم ہونا چاہیے تاکہ ان کی انوارمنٹ ان کی اجازتیت ان کی جو ہے دلچسپی ملکی امور میں اور الیکشن میں جو ہے پڑھنی چاہیے کیونکہ یہی ان کے مقدر کو سمارتا ہے اور مستقبل ان کا جو ہے اسی سے مابلتہ ہوتا ہے تو میرے لیے یہ بات جو ہے کوئی اتنی خوشائند نہیں ہے یہ نتیجہ جیچ ہے جیتنے والے کو مبارک یقیناً ہونی چاہیے اور ہم مانتے ہیں اور اگر آپ کا یہ ہے کہنا کہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس ٹھیک ہے دلکل پیپلز پارٹی کی پرفارمنس جو ہے وہ حد تک نہیں ہے جس حد تک ہماری ایک وفا کی جماعت تو اور سارے صوبوں میں ہم بھی کرتے ہیں اور رہی بھی ہے ہونا چاہیے تھی مگر دیکھئے ہرانہ صاحب ہوتا ہے یوں ہے کہ جب مقابلہ نظر آئے کے دو پر ہیں پھر وہ ظاہر ہے کہیں گے جو انٹی نواز ووٹ ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نواز شریف کو کس طرح ہرانا ہے تو پھر رہے رہے کہ وہ ہمارا آب ہی وہ بھی جلا جیا انہوں نے بھی یقین نہیں دوسرے نمبر پہ پیٹی آئی کو دیا تھا کہ ہرانتے ہیں نواز شریف ساتھ تو یہ انٹی نواز ووٹ جو ان کو پڑھا ہے اور اس ناتا سے ہمارا وہ صرف جو ایک یادہ دیڈکیٹیڈ یادہ ہے جو کہنے نا کھو سٹو تے پانے کھانٹے سٹو آسان بٹر ووٹ دینا ہے ایسا کسے ہونوں نہیں دینا اس نے صرف ہمیں ووٹ دیا باقی جو ووٹ ہمارا سمپسائزر یا ہمارا سپورٹر تھا اس نے کہا نواز شریف کو ہرانے کا طریقہ یہ ہے کہ نواز سے خلاف ووٹ دیا جائے اور کیونکہ مقابلے میں بظاہر دو کینٹ سٹیٹس پہ اس لیے ہم طرف جائے تو یہ تجریہ براؤڈر سٹیکنگ یہ ہے لیکن لندن پلان پہ لندن پلان پہ آتا ہوں خوسا صاحب لندن پلان پہ میں آتا ہوں میں ذرا پہلے میاں صاحب کی بات سنو میاں صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن جت جائیے ایک سو بیدہ تو پھر تسی جناب شو رکھنا میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب کیونکہ جو خوسا صاحب بات کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ترن آؤٹ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن آپ لوگ جیتے ہیں آپ کو مبارک ہو بہت بہت اور مریم بی بی نے بڑی کمپین چلائی بڑی اچھی کمپین چلائی انہوں نے لیکن دونٹ یو تنک کہ ووٹ کم پڑے دیکھیں میں بسم اللہ الرحمن الرحمن خوسا صاحب نے بڑی اچھی بات یہ کی ہیں اور یہ میرا خیال ہے چار سارے چار سالوں میں میرا پہلا پروگرام ہے کہ اتنا نفیت ہو رہا ہے باج یہ ہے کہ بلکل انہوں نے صحیح فرمایا اور ہماری بھی دعا ہے کہ جو پیپل پارٹی کا ووٹر نہ دے نواشری کو ووٹ کیونکہ ایک دور تھا اس پاکستان میں کہ اب دو ووٹ تھے پرو ووٹو اور انٹی ووٹو آج یہ دور ہے کہ دو ووٹ ہیں پرو نواشری اور انٹی نواشری تو انٹی نواشری فورسز میں پیپل پارٹی بڑی ارگنائز پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کا ووٹر یا اس کا ووٹر اگر اپری پارٹی میں آ جائے اگر آپ پیٹی آئی کو جدا بھی دیتے الیکشن اینی باڈی گیم ہوتی ہے پر ڈکشن ہوتی ہے بطور سیاسی کارکون کے ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے جو میں نے پیچھے پروگرام میں کیتے باہت یہ ہے سر کہ اگر وہ پیپل پارٹی کا اس کو کیا فیدہ ہوتا سو پیپل پارٹی کے ووٹر سپوٹر کو اپنی جماعت کی بیتری کے لیے سر جس طرح ہم اچھے یا برے حلاد میں آپ دیکھنا یہ جو الیکشن تھا یہ بڑا یونیک قسم کا الیکشن تھا کہ میاں صاحب کے سائسرے کے بعد ان کی ناہلی کے بعد اور پچھلے دراب کرد مٹ دروئی کے بعد اور آم بڑے مہدر کے ساتھ رہنا تھا کہ وہ جو پانچ چی آپ نے چیکے سمجھتے ہیں آپ چیکے جو بٹھائے ہوئے ہیں جو ساری رات ہمیں کالیاں دیتے ہیں اور آپ ان کو کھڑا کر دیں وہ کانسلر نہیں ہو سکتے اچھا وہ ان ساری بختوں کے باوجود مریم بیٹی نے زندگی میں پہلی دفعہ وہ باہر نکلی اور اس نے اچھا ریوٹ لے کر دیا اس پہ تو کوئی دور آئے رہی ہے بلکہ انشاءاللہ تعالی دیکھیں اگر حالات اور اس الیکشن کو بھی ایک پارٹی نے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا ہم نے نہیں شروع میں بنایا ہم تو مشکل آدمے تھے آپ بھی سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے کہا یہ دوزہ چھارہ کا فیصلہ کرے گا اور تین دن پہلے الیکشن سے خان صاحب نے خوش آب میں جگتا کرتے ہوئے یہ فرمایا کیونکہ جیس کا جیسن منائیں گے تو منائیں میں بھائی جیس کا جیسن کوئی نہ کسی نہیں تو دیتنا ہی دانا اچھا چلو جیتا لیکن ایک بات تو دیکھیں نا جی عمران خان ٹھیک ہے عمران خان صاحب نے ہائپ بہت زیادہ بنا دی اور جس جو نعرہ لگایا انہوں نے کہ جناب یہ سپریم کورٹ کا ڈسین ہوگا اس کو فیور کرے گا یہ الیکشن کے جناب جیتیں گے تو سپریم کورٹ کے فیورٹ میں جائے گی بات یا نہیں اس طرح کی باتیں کی انہوں نے ہم تو سپریم کورٹ کو ڈسکاسی نہیں کرتے ہیں اس کو کرنا بھی نہیں چاہیے میں وہی کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب نے ہائپ جو کریئٹ گی عمران خان صاحب نے اگر یہ نیریٹیو دیا تھا کہ جی وہ جیتے ہیں گے تو سپریم کورٹ جیتے گا اب تو وہ ہار گئے اب کیا ہوا ہے جی ٹھیک ہے وہ نیریٹیو میرے خیال میں وہ وہ نیریٹیو نہیں تھا وہ نیریٹیو تھا اور وہ نیریٹیو نہیں تھا لیکن ایک پوائنٹ بھی ہے ملیہ صاحب ایک پوائنٹ بھی ہے نا اس میں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو ایسی تھا کہ یہ آپ کا گڑھ ہے مسلم لیگ نون کا گڑھ آئیے اور اس گڑھ میں گڑھ تو رہے گا گڑھ تو اٹھارہ میں بھی رہے گا میری میری آپ اسی طرح میں آجت تیب کر لیں دوزارہ اٹھارہ کے الیکشن میں آپ کو مجھے بھی لے زندگی دے اس کے بعد پھر پروگرام کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کون کی اچھا ٹھیک ہے لیکن اس بار اگر دیکھا جائے تو یہ تو ایسی یہ ہے کہ لڑکانہ میں جا کے وہاں پہ اس سیٹ پہ لڑکے تو پی ٹی آئی والوں نے تو بڑا ٹف ٹائم دے دی ہے پی ٹی آئی نے دوزار تیران میں بھی یہ ڈاکٹر صاحبہ نے کوئی پاونتر اپنہزار ووٹ لیا تھا ایسی کوئی بار نہیں کسی کوئی بانوے الیکشن نہیں ہوتا دنیا میں آخر آپ کو آپ کے حق میں خلاف ہوتا پڑتے ہیں ترے پوچھیں سینہ عامر صاحب سے پوچھ رہتے ہیں عامر صاحب what do you think about this one جی آپ کے خیال میں کیا ہوا کیا آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں نے نیریٹیف جو امیران خان صاحب نے بلٹ کیا don't you think that was a that was a long narrative کوئی آپ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ جناب ہم آدمے جا رہے ہیں جاں جی دیرہ you have to build something but آپ کو جو سمجھے کی بات ہے کہ انجی صاحب گڑی خدا بکش کی جگہ سید ہے وہ پی پارٹی کی سید ہے سامیہ باڈی میں ہے یہ لاہور کی یہ ان کا کلہ ہے وہ کول ان کے جو کی کلہ فلاف ہو گیا ہے اور انہوں نے کہا جی ترن آؤٹ ترن آؤٹ کی یہ علات ہیں کہ ترن آؤٹ ان کی کم ہوئی ہے ہمارا ووٹر پڑا ہے یہ ان کو ریلائز کرنا پڑے گا یہ جو دعوے دار باندھے جیت کے یہ جیت نہیں ہے ایکسرین انتہار ہے کوئی جیت والا سین نہیں ہوا اس لیے کہ انہوں نے کوئی یہاں جیتا نہیں they've lost اور ہماری جو ووٹ کیوں سے زیادہ ووٹ پڑی ہیں اور یہ جو آپ نریٹیب کہہ رہے ہیں جو یہ جو مریم صاحبہ نے پوری اپنی کمپین میں جو پی ٹی بی پر گورنمنٹ کے چینلز اور گورنمنٹ کے مشین بھی جوز ہوتی رہی اس میں کی پیٹ کیا جناب کہ ہم ہمارا فیصلہ وہ ووٹ نہیں کرے گی ہمارا فیصلہ یہ کریں گے کیا ہوا فیصلے میں آپ کو تو وہ ووٹ بھی نہیں پڑی سیمبلی کا ہمدردی کا ووٹ بھی سارا کچھ ملا کے پڑا کہ ان کو ایکچیلی they've lost it because جو باتیں یہ کر رہے ہیں جنمالی سپیکنگ یہ جو چیز کریٹ کی گئی تھی یہ مریم نواز کی پوری ریلیز کی تقریریں آپ پھل رہے ہیں حالانکہ ان کی گورنمنٹ پیٹل گورنمنٹ بھی جن کا ان کا پرائم نسٹر بھی پیچھا کہ نواز شریف کے پاس دٹھا ہوا ہے اور پنجاب گورنمنٹ ساری گورنمنٹ یعنی یہ سب سے بڑی دو گورنمنٹ ہیں اور فل سپورٹ گورنمنٹ کی ہر چیز کی اس کے بوجود کہ اپنے ورکر اپنے لوگوں کو کنمنس نہیں کر سکے یہ جو ووٹ ہے یہ بھی ان کی خریدی ووٹ ہے مجورٹی آم دو ووٹ اس ووٹ خریدی اسے کیا مراد ہے آپ کی کیانی صاحب خریدی کہاں سے پیسے لگی ہیں اس میں آپ خود سوچیں لوگوں کو دیرہ آپ جو بوت ہے وہاں کی بات سوچیں اور دی آپ مینان صاحب آپ ذرا دو منت سال ہو نا میں مل کوئی مل مل کوئی کلیم تھی آپ کوئی چیزیں آپ کوئی گورنمنٹ صاحب کی تھی آپ کوئی جیتے ہیں جیتے ہیں خان صاحب نے یہ جیتے ہیں جیتے ہیں کوئی نیگیتیب آپ تلیشو تو دیکھیں آپ کہاں سے کہاں ہیں ہم نے گین کیا آپ نے لوس کیا یہ پہنس چیز ہے چلے جیتے ہیں اور جیتے ہیں چلے اس کا جواب لے لیں گے اس کا جواب لیتے ہیں کہانی صاحب ایک چھوڑی سی بریک لے لیں کمپلشن ہے کیونکہ یہاں پہ اشتیار شتہرمی چلانے ہوتے ہیں اشتیار چلا لیں اس کے بعد واپس آتے ہیں آپ سے اس کا جواب لیتے ہیں میاں منان صاحب سے بھی اس کا جواب لیں گے اور نتیف خوصہ صاحب سے بھی جواب لیں گے کہ وہاں پہ نتیف خوصہ صاحب تو مان رہے جی کہ ان کا ووٹ جو ہے صرف جیالے کا پڑا ہے اور انہوں نے جیالے نے ووٹ صرف اس لی دیا کہ میاں نواز شریف کو ہرانا ہے تو ایک بریک لے لیں اس کے بعد میاں صاحب سے بھی بات کرتے اور خوصہ صاحب بھی بات کرتے اور کیانی صاحب آپ کا جواب لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جی میاں منان صاحب ذرا جواب تو دیجئے جناب وہ کہہ رہے عامل کیانی صاحب پی ٹی آئی جن کا تعلق ہے وہ کہہ رہے جناب کہ آپ نے الیکشن جیتا نہیں آپ نے الیکشن ہارا ایک سو بیس کبھی کنے علاوہ کبھی یہ دنیا کا سب سے بڑا مزار ہے کہ میاں منان الیکشن ہارگے سمجی کا میمبر ہوگی یہ باتے نہ کریں آپ نے کبھی الیکشن لڑے نہیں آپ کو الیکشن کا تجربہ نہیں رانہ صاحب ایک رکار کی بات میں بتا رہا ہوں میرا بائی الیکشن ہوا بائی سگست کو میرے دونے امپیان مر کو ایک لاک اور ایک ہزار ووڈ ملا دونوں جیتے اور مجھے ووڈ ملا انچاس ہزار یہ بائی الیکشن کے مسائل آتے ہیں اور کچھ ہم آپ کو ریکارڈ بھی دیں گے ابھی ہماری پارٹی ریکارڈ کٹا کٹا کٹی ہے کہ کیا کیا ہوا ایک لڑکے نے فیس بک پہ میں آج بھی دیکھ رہا تھا یہ کہا کہ جب میں شیر والی پارٹی لے کے گیا تو مجھے اندر جا کہ آپ کا دووڑ یہاں نہیں ہے کس نے کٹا 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 اندر جو سکولنگ 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 بیٹھا تھا اس نے کہا اور پھر اس کو میسے دیا گیا کہ بلے کی پڑ چیلا ہو حکومت ہماری ہے اللہ سکولنگ کو یہ کہا گیا کہ ایک ہمتہ دو کنجے ٹائم بڑھاتو نہیں بڑھایا گیا حکومت ہماری ہے ہم نے بڑی حکومت کو ہم نے استعمال کیا ہے اور پنجاب حکومت میں ہم نے جانبوچ کر حمزا صاحب اور لڑکی نے صاحب کو آجے لگا لیا آپ کو ڈیوائی نہیں ہے ہم نے فلیسی کے تعد کیا ہے اور ہم نے شہسی پنجاب کو خود موہم نے کیا پھر حالت اچھا میں تھوڑا سا آگے چلنا چاہوں گا جی میں خوصہ صاحب سے پوچھنا چاہوں کہ خوصہ صاحب یہ لندن پلین کیا ہے لندن میں کیا ہو رہا ہے ہر چیز جا کے لندن میں ڈیسائی کی ہوتی ہے مجھے تو نہیں سمجھ رہن کیا ہم آپ کے چھتی پہ موگ تلتے رہن 18 میں بھی آپ برائی نہیں بات آپ خوصہ صاحب کو دیجئے جو نے باہر بیٹھ کے سیاست کی دنیا میں نہیں اجی آپ نے تو لوس کی ہے آپ نے خوصہ صاحب کی بات سن لیں جی خوصہ صاحب خوصہ صاحب what is happening exactly in london جی لندن میں کیا ہو رہا ہے کیوں ہر بندہ وہاں پہ جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں اور ہر منسٹر وہاں پہ جاتا ہے ٹھیک ہے ان کے لیڈر ہے ان کے پاس جانا چاہیے انہیں لیکن وہاں پہ پلین کیا بن رہا ہے جی what is cooking up in london جی خوصہ صاحب مجھے تو وہی کچھری پتی نظر آ رہی ہے جو آپ کے پروگرام میں اس وقت ہمارے دو ساتھی کر رہے ہیں جو کنچویزن کریئے ہو رہی ہے چاہتے تو کسی سمجھ کیا تھا کہ چاہ ہو رہا ہے دیکھیں نیک بات میں آن کروں دیکھیں ہمیں جو ہے سیاسی قدروں کو فروغ دینا ہوگا سیاسو دان جو ہے وہ انسپیریشن ہونا چاہیے عوام کے لیے اور آپ کے پروگرام سے بھی شاید کبھی بھی کسی حالت میں دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے ہم کیا طرح ہم اپنے نوجوان نسل کو دیں گے اگر اس طرح سے آپ نے سیاسو دان الجیں گے اور اس طرح سے پروگرامز جو ہے ہوں گے اور یہی سیاسو دان بھی بزقسمتی سے ہوا ہے اب دیکھیں مریم بی بی کی لانچنگ ہوئی پولیٹکس میں اور لانچنگ بڑے نیگٹیف طریقے سے ہوئی رانہ صاحب جو مردی کہہ لیں لیکن میں اس کو ایک نیگٹیف اس لیے سمجھتا ہوں کہ ان کا نیریٹیف جو تھا وہ ایک اداروں پر تنقید تھی بتاؤ بانتے ہو اس پاکستان ایسا پاکستان چاہیے نہیں چاہیے پاکستان کا تو متنازہ ہے ہی نہیں آئین کو متنازہ ہونا ہی نہیں چاہیے سبرین گورٹ کو متنازہ کرنا ہی نہیں چاہیے دیکھیں دونوں پر ایک اینڈ نے ماشاءاللہ یہ کہا کہ اگر تم پھلاں کو ووٹ دیتے ہو تو تم مسترد ہے سنسلہ اس نے پیسے مسترد نہیں ہوا کرتے اس لیے کہ آپ دیکھیں یہ آئین میں جو بھی اکتہارات جس ادارے کے لیے گئے ہیں متفقہ طور پر پاکستان کی عوام میں یہ فریضے سوپے ہیں اس ادارے کو تو یہ پاکستان کے عوام کی تلحیق ہے جب آپ تنقید کرتے ہو اس طرح ان اداروں پر تنقید کرتے ہو تو آپ نفی کرتے ہو رول آف لاؤ کی آپ نفی کرتے ہو اس آئین کی جو آئین عوام پاکستان نے عمرانی معاہدہ کے طور پر اپنے لیے نافذ کیا ہے تو اس لیے ذرہ بہت سوچ سمجھ کرنا چاہیے کوٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عوام نے مسترد کر دیا ہے سپریم کورٹ کا یا عوام نے تائید کر دیا ہے سپریم کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے فیصلے کی کسی بھی اس طور پر یہ حق نہیں ہے یا نہیں کسی کو کہ وہ گوٹ کے ذریعے کوئی اس طرح کی فیصلے کریں سپریم کورٹ کو اور اداروں کو اور آئین کو باہر رکھیں خدا رہا پاکستان اس میں متنازہ نہیں ہے کسی چیز کو بھی متنازہ نہیں کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ مریم بیپی کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ نے اگر ایک لمبے گھوڑے کی طرح آپ نے سیاست میں چلنا ہے لمبی ریس کے آپ گھوڑ سوار ہیں تو پھر آپ کو بالکل اپنا جو ہے ناریٹیب کو بدلنا ہوگا اور پاکستان بیپلز پارٹی آپ دیکھیں کہ ہمیں آپ نے جب بھی دیکھیں گے آپ بیپلز پارٹی کا کبھی آپ کو یہ ناریٹیب نظر نہیں آئے گا کہ ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے آپ نے ہمیں پانچ سال ہمارے اقتدار میں آپ کے کچھ الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا ہمیں رول لطار کے اور گھر بھیج کر اور جیلوں میں بھیج کر سوتے تھے لیکن ایک بھی ایک بھی پولٹیکل نہ ہم نے بینڈیٹا کا کیس کیا تھا اور نہ ہم نے کسی کو جیل بھیجا تھا نہ ہم نے مالٹاون کا سانیہ کیا تھا نہ ہم نے یہاں جو ہے آزادی چونپ میں کسی کو مضروب کر کے مارا تھا نہ فیصلباد میں ہم نے کوئی ایسا انسیڈنٹ کیا تھا نہ ہم نے جیٹی روڈ پر کوئی ایسا انسیڈنٹ کیے تھے جس میں جنبے ایسا یہ بات ٹھیک ہے خوصہ صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے جس حصلے سے آپ نے تنقید برداشت کی پیپرز پارٹی نے پانچ سال میرے خیال میں اور کسی نے نہیں کی تھی یہ بات درست ہے یہ بلکل صحیح اور دیکھیں ہمارے پانچ سالہ دور میں کوئی ایک سیاسی انتقامی مقدمہ تھا ایک پولٹیکل پریزنس تھا وہ ایک پلٹیکل وکٹمائزیشن بھی نہیں تھی جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل صحیح لیکن اگرچہ یہاں کھالا کورٹ اور دائی پین کر ہمارے ساتھی جو ہیں ما شاہ اللہ وہ سبرین کورٹ میں بھی چلے گئے اور اچھا میں میں نے خوصہ صاحب ابھی جو ابھی جو ریومرز چل رہی ہیں وہ جو آوازیں آ رہی ہیں مختلف جگہوں سے وہ یہ ہیں کہ شاید لندن میں جو کچھ وٹیور اس کوکنگ آپ ان لندن اس میں پیپلز پارٹی بھی شاید کوئی انڈر ہینڈ ڈیل کر لے مسلم لیگ نون سے آر دین اینی پوسیبیلٹیز جی دیکھیں ہم نے انہیں بہت آزما لیا ہم نے اپنا آپ کو اس نہج پر لے آئے ہم نے جمہوریت کا ساتھ دیتے ہوئے آئین کا ساتھ پاسداری کرتے ہوئے کہ آگے کیانی صاحب دو یو دو یو سی دیس تنگ ہیپننگ جو ابھی ریومر چل رہی ہیں خوزر صاحب کی آواز ٹھیک کرتے ہیں پھر ان کو دوبارہ لیتے ہیں دو یو سی دیس تنگ ہیپننگ جو ابھی ریومر چل رہی ہیں بڑے اس وقت سٹرونگ ریومرز ہیں کہ پراببلی پراببلی مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا شاید کوئی 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 کسی نہ کسی طریقے سے کوئی انڈسٹیننگ ہو جائے جو آپ لوگوں کو ٹاف ٹائم ملے کیونکہ بیسکلی ٹاف ٹائم تو پی ٹی آئی کو دینا ہے عمران خان کو دینا ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ابھی بیسک جو وہاں یہ بھی جا ہوا ہے جو ہمیں ملنا ہے اسلام میں ہی ہیں کہ وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پابندی الیکشن کمیشن کے اندر یہ جو قانون ہے کہ جو پرزیڈنٹ ہے جو پارٹی کا پرزیڈنٹ کو اس سے مبرک کیا جائے چیلوں سے پیر پارٹی کا پرانہ گھر چھوٹ تو رائے اس میں کوئی شک ہے کہ ہمیشہ جب سٹیٹس کو کی یہ طاقتیں جب کٹھی ہوتی ہیں ایک بات یاد رکھیں کیانی صاحب زرداری صاحب نے کہا تھا جب میاں نوازشریف صاحب کو انہوں نے ڈائن آؤٹ کیا تھا زرداری صاحب ڈائن آؤٹ ہو رہے تھے تو اس وقت انہوں نے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جناب آپ چار سال حکومت کیجئے آخری سال سیاست ہم کریں گے انہوں نے اپنی آخری سٹیٹس میں کہا تھا سر کزارش یہ ہے پسلے پینتیس چالیس سال سیاست کر رہی ہے سر یہ پینتیس چالیس سال سے مجھ کے ساتھ ہو کہہ رہا ہے یہ کچھ ہو رہا ہے نا ان کی سٹیٹس کو کیوں کہا جاتا کیوں ہیں یہ لوگ کیونکہ ہر چیز پر ان کی کمپرمائزز آپس میں ہوتے ہیں یہ جب ٹائم آتا ہے ایک دوسری کے خلاف بیانات ہوتے ہیں لیکن بیسکلی تو یہ ایک جماعت ہے یہ لبادے اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں جب یہ کٹھے ہو جاتے ہیں یہ کبھی بھی اس ستر سال میں مجھے بتائیں کہ یہ ان کا دور دور گزر ہے اس میں ان کی کنٹرکوشن کیا ہے یہ معتصوی ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں ایک دوسرے کو چانس دیتے ہیں حکومتوں میں آنے کے اس کے علاوہ دونوں نے کچھ کیا نہیں اگر کچھ کیا تو پاکستان اس حالت میں جو دیپس ہیں اور جو اخراجات ہیں آپ دیکھ لیں کہ ان دونوں کی حکومتوں میں پاکستان کسنے دیپس میں آیا ہے اچھا کیاری صاحب ابھی آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کے سامنے کیونکہ وہ اپنے وہاں پہ کوئی پاکستان کی تاریخ میں یہ آئیڈیا ہی پیش کر دیا جی کہ کنٹیمٹ کوٹ ہے اور یہ کنٹیمٹ کا جنہوں نے نوٹس جاری کبھی پہلے کی جو کی ہیں آپ دیکھیں اٹھائیں کس کو کیا ہے اس لیے کہ ان کے بس سے چیزیں باہر ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن کا پوردہ ان کے اکامات لیں چلنے والا محکم ہے پیڈل گورنمنٹ میں یہ پاس ہے پنجاب گورنمنٹ سب سے بڑی ہے وہ ان کے پاس ہے ظاہرے سارا نظام ان کے کنٹرول میں ہیں لیکن ابھی جو ہونے جا رہا نا یہ نیب والا جو آپ بھاگے ہیں انہوں نے ایکشلی یہ دیپینٹ کرے تھے کہ سپریم کورٹ میں کیس لگے وہ پرلاؤگ ہوگا اور ہم یہ یہاں پہ تاریخیں مقتالیں گے لیکن ہوا نہیں سپریم کورٹ نے فیصلہ ان کے خلاف بھی دے دیا اور آپ یہ بھاگتے پھر ہیں سارے کا سارا خاندان بھاگ گیا کل پکستو مریم صاحب آپ نے علاقہ میں کہہ لیے کہ ہم کھڑے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم یہ ہیں وہ ہیں کوئی بندہ یہاں نہیں چھوڑا سارے کے سارا ٹبر ہی بھاگ گیا نہیں جی نہیں کوئی ٹبر نہیں بھاگ گیا کہنی صاحب حمزہ صاحب سلمان شاہباز شریف صاحب وہ تو کل واپس آ چکے ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے ڈالتوں میں آئیں گے نا تو ایک ہر تو ایک ہر تو ڈیڑھ ملتی ہے نا یہ جب یہاں رہیں گے تو پھر آپ بات کیجئے گا ابھی ان کو پتا ہے کلسوم بی بی کی تو ایک اور سرجری رہتی ہے نا کیانی صاحب ایک اور سرجری ان کی رہتی ہے کلسوم بی بی کی وہ ابھی انہوں نے she has to go through میری بات سنیں میری بات کا جواب یہ دیں کہ کیا جب پیپر نومینیشن جمع ہوئی تھے کیا ان کو نہیں پتا تھا وہ بیمار ہیں آپ کو پتا ہے تشخیص ہونے میں شہاد میں اللہ تعالیٰ کو سید دے نہیں اللہ تعالیٰ ان کو سید دے لیکن وہ انہوں نے ان کے پورے خاندان میں ایک بندہ بچہ تھا وہ کی شاید اس کے پیپر رججٹ نہ ہو پورے کا پورا خاندان رججٹ ہو گیا ہے اچھ چلے کیوں جی میری بات سنیں رانہ صاحب ماشاءاللہ میرے لئے محترم خوصہ صاحب کی لائن میں رہل کٹ ہو گئی ہے بات یہ ہے کہ خوصہ صاحب کو میں نے ریکویسٹ کمی تھی کہ جب بھٹو صاحب کا فیصلہ آیا تھا آگے خوصہ صاحب آگے جی پندرہ سال تک پیپلز پارڈی نے کہا کہ بھٹو شہیل اور یہ ادام بھی قتل ہے بات یہ ہے کہ اب فیصلوں پہ لوگوں کو رائے دینے کا حق ہے اور پیپلز پارڈی کو حق تھا وہ اپنا رات استعمال کرتے رہے ہمیں بھی حق ہے ہم اپنا حق استعمال کر رہے ہیں دوسری بات یہ صاحب فرما رہے ہیں شباز صاحب واپس آگئے ہیں حمدہ صاحب واپس آگئے ہیں سلمان صاحب واپس آگئے ہیں اور پلسون بی بی کا ایک اور اپریشن ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دے زندگی دے اور وہ بھی واپس آ جائے گی بات تو کوئی نہیں پہلے جو دو اپریشن ہوئے وہ نہیں جا سکیتی اب آگے تیسری بات یہ کیا ہو رہا ہے ہم غبی یہ دعا نہیں کریں گے کہ یہ آپ کے ساتھ ہو یہ یسوع مسیح کے وقت کے کسیز آپ کھول کے بیٹھ جائیں اور پھر کہیں کہ فلان نے یہ کر دیا فلان نے کر دیا کس نے کر دیا بھائی ان کا تو کروڑوں اور بور بے کا کاروبار تھا آج سے چلیس سہل پہلے اور ان کا ذاتی کاروبار ہے اور آپ کو پوری بات ضرور کریں پوری بات ضرور کریں میاں صاحب لیکن ایک بات تو پوچھتے نا جب ٹریل پوچھی جا رہی تھی سپریم کورٹ میں تو پھر اس کا ٹریل کیوں نہیں بتائی گئی دیکھیں میری بات سنے باہ جی ہے کہ جو ٹریل ہوتی ہے پورا جواب دیا تھا اب اس میں بہت سارے پرابلم ہیں میں ایک چھوڑی سی بریک لے لوں جی کیونکہ لائنز بار بار ڈروپ ہو رہی ہیں ایک چھوڑی سی بریک لے لوں اس کے بعد واپس آتے ہیں لطیف خوصہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں عامر کیانی صاحب اور میاں منان صاحب ایک چھوڑی سی بریک کے بعد جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی میاں منان صاحب مسلم نگنون سے عامر کیانی صاحب پی ٹی آئی سے اور جناب ایک بات بتا دے مجھے میاں منان صاحب کہ یہ ابھی جو ملے ہیں ووٹ آپ کو وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ مریم بی بی نے بڑی اچھی کمپین چلائی لیکن جو خوصہ صاحب جس چیز کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں اور جو عام طور پر جو یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ مریم بی بی نے الیکشن جیتنے کے بعد کچھ ایسی لوگوں کی نشاندہی کی ہے جو کہہ رہے ہیں جو سامنے نظر نہیں آتے لیکن پیچھے ہوتے ہیں ان سے بھی الیکشن جیتا ہے انہوں نے سو وہ انڈیکیٹ کس چیز کو کرے وہ ایجنسیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں ایجنسیز کا نام لے رہی ہیں کہ انہوں نے بھی کوشش پوری کی کہ جناب الیکشن سکے لیکن اگر ایسا ہے تو پھر حکومت تو ان کی ہے صوبے میں بھی حکومت آپ کی فیڈرل گورنمنٹ بھی آپ کی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے بات یہ ہے کہ صوبے میں بھی حکومت ہماری مرکز میں بھی حکومت ہماری ہمارا بندہ وہ ڈالنے جاتا ہے اور اندر جو پولنگ سٹار بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کھیر والی پٹی دیکھ کر یہاں تو بات دسکس ہوگی نا جی جب ہم یہ بات پوری سن لیں ہم اس کا پروف بھی دیں گے اور وہ بندہ جو ہے وہ صوبے کا ملازمہ اور صوبے کی کومت ہماری ہے دوسری بات سن لیں کہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہمارے جو بھی اثر ہے الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا کہ بار لمبی لمبی لائنے لگی ہوئی ہیں وہ سو پرسنٹ ووڈ ہمارا نہیں تھا آپ دو گھنٹے کا ٹائم تین گھنٹے کا بڑھا دیں ساد رفی خود گیا پنجاب الیکشن کمیشن صاحب کے پاس لیکن نہیں بڑھایا گیا بات یہ ہے کہ یہ باتیں جو کھوئی ہیں یہ کیا یہ جاہر کرتی ہیں کہ ہر چیز ہمارے کنٹرول میں یہ یعنی صاحب یعنی صاحب کیا باتیں کہہ رہے ہیں گورنمنٹ ان کی پولیس ان کی سارا گورنمنٹ ہماری میں کب کہہ رہا ہوں نہیں کہ ہماری گورنمنٹ کی بات جو کی یہ ہوا ہے خدا کیلئے اگر سن بھی ہم نہیں آرہا ہے کیا مزار مزار تیرے آپ ایک پرچی کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں گورنمنٹ آپ کی ہیں سارا کچھ آپ کے پلے ہے آپ آپ کمپلین کر رہے ہیں جب آپ کی ووٹ 50% گریہ تو آپ کو یہ چیز کہتے ہو رہی ہیں آپ ایروجن ہو رہی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم پر چار سار سے اعظام لگا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہمارے کنٹرول میں اور انہوں نے ان کے ریزرٹس نکا کی دیکھ لیں ہر جگہ ان کے ڈکلائن ہے ان کو شکست ہو رہی ہے اور یہ تو ان کا گھر تھا یہ تو ہوم گراؤنڈ تھا ان کا لیکن کیانی صاحب جو کیانی صاحب کیانی صاحب ایک ایک میں آپ گریس فولی ایکسٹر کریں کہ ان کو عباد اسے بنیدہ میں دو ہلار تینا آٹھ کا آٹھ کو پاون بوٹر رہا تھا پانچ بوٹر رہا تھے بوٹر کیانی صاحب ایک مسئلہ ایک مسئلہ میاں صاحب ایک منٹ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے جو گورنمنٹ کے اندر ہوتا ہے اس کے ووٹ گرتے ہیں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں اچھا یہ بوٹ گرتے ہیں ایک میں یہاں بوٹ گرتے ہیں جہاں پہ انہوں نے تلگان کا پی پی سیس کالیکشن لڑا وہاں ان کے پورٹی سکھ سہار جو ووٹ ہے اس کا کیا مسئلہ ہے جو آپ کی کی کینیڈیٹ کہتی پھرتی ہے کہ جناب وہ ایک ایشو ہے وہ کانٹروورشل ہے اور اس پہ میں بات کروں گی الیکشن کمیشن پہ پاس جاؤں گی اور یہ وہ دیکھیں آپ یہ پریز رانہ صاحب ہمیں بینیفیٹ آف یہ دیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ہو دیکھیں گورنمنٹ ہے ان کا وزیری آدم جا کے گوڑوں میں بیٹھا ہوئے نواز دیر لندن میں اس کی بھار بار پرائیم ریسر بھائی وہ ان کے پارٹی کا لیڈر ہے اگر امران خان اگر امران خان ڈسکوالیفائے ہو جاتے ہیں تو کیا آپ ان کے پاس نہیں جائیں گے بات انہیں خان خدارہ رانہ صاحب آپ سے درخواست کر رہا ہوں آپ بھی اپنے پرگرام میں بھی اونر سے دکھائیں کہ وہ دونوں میں کیا فرق ہے دونوں سمجھیں اگر آپ مجھے سوال یہاں کریں اس کا جواب بھی دوں گا ایک بندہ ملک میں چالیس سال کی خمت سانتی سال کر کے اور وہ مجھے لندن پلان کا جواب نہیں ملا ویسے مجھے لندن پلان کا جواب نہیں ملا نہ لندن پلان میں مطا چلا کیا ہو رہا ہے وہ آپ لوگ نہیں بتا رہے نہ مجھے پی ٹی ایس بتا رہی ہے نہ پی پلس پارٹی بتا رہی ہے نہ مجھے نون لنگ بتا رہی ہے اس لیے مجھے اس لیے مجھے آئیل ہیف ٹو وائنڈ اپ آور ہیئر اس لیے کہ مجھے جواب نہیں مل رہا آپ سب کا بہت بہت شکریہ فی الحال رانہ مبشر کو اجارت دیجئے اللہ حافظ